آزوک ہے جی آزوک جو تین چار مہنے تک آپ رکھ کے کھا سکتا ہے اس میں خاص دیسی زمو اور دیسی بانگیں ہوں گا شاملیت پینجو اور دیسی آنڈا ساں شاملیت پینجو عربیوں سے کھاجوری کا قہوات ہوں مطقبو نائے خاپولو وہاں سے یہاں بھی کدی آزوک پل دا سمسم استعمال بینجو اور گونہ آنا کراچی تک توفہ کرنے اور گون پو یہ بھی ایک ناشتہ بین جی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک سٹال ایسے موجود ہے یہاں پر ٹریشنل جو کھانے ہم پر تیار ہے بائی ساب ہمارے ساتھ موجود ہے کہ آپ یہاں پر کیا آواز ہے یہ چپس خاپولو ہنجور کا خاص علو ہے جی تھلے بلوک کا اور غاری بلوک کا یہ چپس آج ملک کے مختلف وہ کیا نام ہے چپس کے کمپنیوں میں یہاں سے لے جا کر استعمال کرتے ہیں یہ خاپولو ہنجور تھلے بلوک اور غاری بلوک کا مشہور علو سے بنے ہوئے چپس ہے جی یہ رول ہے جی یہ رول ہے اور یہ ازوک سب سے انوکھا یہ دش ہے جو تین سے چار مینہ ایتر مارش تک چلا سکتے ہیں یہ عربیوں گوزی کے صبح جو قہوے کے ساتھ کھجور کھاتے ہیں اسی طرح آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بلتی آزوک خاپولو خاص کا خاص توفہ جی تو یہاں ایک منفرد انداز میں یہاں پر ایک سٹال لگایا ہوا ہے تو یہاں پر ہم اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کے سٹال میں کیا ہے اور اس کو یہاں اگر سٹال کے نام بتایا جائے تو یہاں پر عرشمان آرگینک گیسٹ ہاؤس ہے جو کی خپلوں میں ہیں اور وہاں پر آپ یہ سارے کوالیٹی کے آئیٹمز آپ کو ملیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ اس ریسٹورنٹ کے شپ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے آپ کے سٹال میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا آپ بنا رہے ہیں اسلام علیکم ہمارے پاس ہے یاک کڑائی ہے اور مٹن کڑائی ہے اور بلستی فوڈ پی ہے ممتو ہے اور چھاپال ہے اچھا جو آپ کے سٹال میں یہاں پر ٹرنیشنل کھانے ہیں جی جی ہے بلکل بلے چھاپال ہے اور ممتو ہے اور اس کے علاوہ باس یہی ہے اچھا جو بلے ہے چھاپال ہے یہ خپلوں کی سپیسیلٹی ہے تو اس کو کیسے بنا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے چھاپالے میں اس میں باجرہ ڈالتے ہیں اور اس میں دیسی آئل ڈالتے ہیں مکھان وغیرہ اچھا تو یہاں پر آپ کے سٹال میں کتنے لوگ آئے لوگوں نے کیا کہا آپ کو کیا فیڈ بیگ ملی بہت زیادہ یہ دیکھو پیچھے بہت بڑا تھا ایک گھنٹے پہلے پڑا بڑا ہوا تھا اور اس کے لئے آپ مٹن کڑائی ہے اور چکن کڑائی سپیشل ہے یہاں پر مختلف جو ٹریشنل فوڈ ہے پاکستانی فوڈ ہے چائنیز فوڈ ہے یہاں ان کے سٹال لگائے ہوئے ہیں